بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ انسان کی بہترین دوست اور فریق کتاب ہے جو بندہ ارادہ کر لے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں خیال سے زیادہ مضبوط چیز پوری کائنات میں نہیں ہے خوبصورتی کو اپنے اندر تلاش کرو یہ تمہیں اور کہیں بھی نہیں ملے گی یہ صرف اور صرف تیرے اندر ہی مل سکتی ہے سکھ اور مسررت ایسے اتر ہیں جنہیں جتنا زیادہ آپ دوسروں پر چھڑکو گے اتنا ہی زیادہ خوشبو آپ کے اندر سے آئے گی انسان کی زندگی مسکراہٹوں اور آنسوں پر مشتمل ہے اور انسان ان کے درمیان لٹکا ہوا ہے اگر جذبہ ہی ناکامی کا ہو تو کامیابی کبھی بھی حاصل نہیں ہوتی معاشرے میں دو قسم کے لوگ ہیں ستانے والے اور ستائے ہوئے ان کے ملنے سے معاشرہ بنتا ہے خلوص کے بغیر دل اس صدف کی ماند ہے جس میں موتی نہ ہو نصیحت کو سنو اور سن کے آگے کسی اور کو سنا دو اس سے نصیحت کا حق ادا ہو جاتا ہے اچھا لباس پہن کر گوار اور جاہل لوگ بھی محذب کہلا سکتے ہیں محذب ہو نہیں سکتے صرف خاموشی کے مفہوم کو نہ سمجھو بلکہ خاموشی کب اختیار کرنی ہے یہ بھی جاننا چاہیے اگر تم چاہو تو اپنے خیالات کو بدل کر اپنی زندگی کو حسین بنا سکتے ہو بدن کی ایک ایک رگ میں طاقت ڈالنے کے لیے نہار مو ایک خجور کو پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو نیک کی شروعات مشکل لیکن انجام انتہائی راحت اور سکون بخش ہوتا ہے جبکہ بدی کا اس کا اُلٹ ہے زیادہ دولت کی لالچ نہ کرو زندگی اور صحت تھوڑی سی آمدنی پر بھی قائم رکھی جا سکتی ہے دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ